اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی حبیت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز ایک نئے اور بہت ہی اہم ٹیسٹ کے مطلق آج میں بات کروں گا اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے جا رہی ہے تو آج کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے گیسٹرین ٹیسٹ تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں گیسٹرین ٹیسٹ کو ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ گیسٹرین ہے کیا گیسٹرین بیسیکلی ایک ہارمون ہے اور اس ہارمون میں جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم خوراک کھاتے ہیں اور وہ میدے میں جاتا ہے تو یہ ہارمون کیا کرتا ہے کہ میدے میں موجود کچھ خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جسے جی سیلز کہا جاتا ہے تو اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ تیزاب بنائے وہ تیزاب جو میدے میں موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈرو کلورک ایسٹ کہا جاتا ہے تو وہ بنتا ہے اور وہ پھر خوراک کے حضم ہونے میں مدد کرتا ہے تو اگر یہ ہارمون جسم میں زیادہ بھی بنے گا تو زیادہ تیزاب میدے میں بنے گا اور اکثر اوقات اس کے زیادہ بننے کی وجہ سے بھی جو پپٹیکل سر ہے وہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انہیں ہیلیکو بکٹر پائلوری یا ایچ پائلوری کا انفیکشن ہو جس کی وجہ سے تیزاب زیادہ بن رہا ہے لیکن اکثر اوقات کچھ میڈیکل کنڈیشنز ایسے بھی ہیں جس میں یہ ہارمون بہت زیادہ بنتا ہے جسم میں اور یہ زیادہ بنے گا تو یہ پھر جو سٹمک میں ایسٹ ہے تو وہ زیادہ بناتا ہے اور سٹمک میں جب ایسٹ زیادہ بنتا ہے تو اس کی وجہ سے تیزابیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے میدے کی جس کی وجہ سے اکثر پپٹیکل سر ہو جاتا ہے تو یہ سارے باتیں آگے جا کر ہم اس لیکچر میں کریں گے تو پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو اس لیکچر کی اس ٹیسٹ کی اچھے سے سمجھ آسکے دیر بیورز ابھی بات کریں گے کہ جو گیسٹن ہارمون ہے اس کا فنکشن کیا ہے تو سب سے اہم فنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ میدے میں ہیلپ کرتا ہے کہ میدہ جو ہے وہ تیزاب بنا سکے ہائیڈرو کلورک ایسڈ بنا سکے کیونکہ میدے کے اندر خاص قسم کے سیلز پیرائیٹل سیلز یا جو جی سیلز ہیں وہ ہوتے ہیں اور یہ ہارمون انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ہائیڈرو کلورک ایسڈ بنائے اور اس ہائیڈرو کلورک ایسڈ کی وجہ سے خوراک کے حضم ہونے میں پھر بہت زیادہ مدد ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہارمون مدد کرتا ہے کہ پیپسن جو انزائم ہے وہ بھی بنے جسم میں میدے میں اور پیپسن جو انزائم ہیں تو یہ پروٹین کی ڈائیجیسشن یا بریک ڈاؤن میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہارمون مدد کرتا ہے میدے کی کانٹریکشنز میں جو میدے میں کھچاؤ کا عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو میدہ ہے وہ اپنا فنکشن بہت اچھے سے کرتا ہے تو اس میں بھی یہ جو گیسٹین ہارمون ہے یہ مدد کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہارمون جو گیسٹین ہے یہ مدد کرتا ہے کہ گال بلیڈر میں جو بائل ہے تو وہ اچھے سے نکل سکے اور گال بلیڈر خالی ہو سکے اس کے علاوہ گیسٹرن ہارمون جو پینکریاس سے انزائمز نکلتے ہیں تو اس کی سیکریشن میں بھی یہ گیسٹرن ہارمونز بہت مدد کرتا ہے اور بہت مددگار ثابت ہوتا ہے دیر ویورز جو ویورز میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو جل سے جلد مل سکے دیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ جو گیسٹرن ٹیسٹ ہے تو اس کی لیبوٹری میں اتنی اہمیت کیوں ہے یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھا جاتا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں اگر پینکریاس میں ٹیومر ہو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں کہ اگر جسم میں پرنیشیس انیمیا موجود ہو اور اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں ایک سینڈروم کی جسے کہا جاتا ہے زولنگر ایلسن سینڈروم اور یہ ایک ایسا سینڈروم ہے جس میں پینکریاز میں یا جو ڈیوڈینم ہے اس میں ایک یا ایک سے زیادہ ٹیومر بن جاتے ہیں اور اس ٹیومر میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ یہ گیسٹن ہارمون زیادہ بناتا ہے جب یہ گیسٹن ہارمون زیادہ بنتا ہے تو میدے کے اندر تیزاب زیادہ بنتا ہے اور اس تیزاب کی وجہ سے میدے میں پھر پیپٹک السر یعنی زخم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹیسٹ تشخیص کر سکتا ہے اگر جی سیل جو میدے کے مخصوص سیلز ہیں جو کہ ہائیڈرو کلورک ایسڈ بناتے ہیں اگر اس میں ہائپرپلیزیا ہو جائے اور اس کے نمبرز میں انکریز آ جائے تو بھی پھر وہ اب نارمل فنکشن کرتے ہیں تو جی سیل ہائپرپلیزیا کا بہت آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں ہم اس ٹیسٹ کی مدد سے دیئر ویورز بھی بات کرتے ہیں کہ جو گیسٹرن ہارمون ہے تو اس کا نارمل لیول بلڈ میں کیا ہے تو جو بڑے ہوتے ہیں ایڈلٹ ہوتے ہیں ان میں نارمل ویلیو ہے صفر سے لے کر 180 پی کو گرام پر میلی لیٹر تک اور جو بچے ہیں چلڈرن جو ہیں ان میں ہے صفر سے لے کر 125 پی کو گرام پر میلی لیٹر تک دیئر ویورز اس ٹیسٹ کیلئے ہم سپیسیمن کیا لیتے ہیں تو نارملی 3 سے 5 حمل کا بلڈ لیا جاتا ہے ریڈ ٹاپ ٹیوب میں یا ییلو ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کیا جاتا ہے سیرم نکالا جاتا ہے اور پھر سیرم کو ایڈوانس مشینری پر رن کیا جاتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ 12 گھنٹی کی فاسٹنگ ہو اور پھر لیبارٹری آیا جائے اور پھر یہ ٹیسٹ پرفارم ہو البتہ اس 12 گھنٹی کی فاسٹنگ میں آپ پانی پی سکتے ہیں ڈیر ویورز ابھی ان میڈیکل کنڈیشنز پر میں بات کروں گا جس میں گیسٹن ہارمون کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے وہ ہے زولنگر الیسن سینڈروم جیسل ہائپرپلیزیا پرنیشیس انیمیا پیپٹیکل سر ہائپر پیراثائراروڈزم ہائپر کیلسیمیا سارکوڈوسز سٹمک کینسر اور اگر کڈنی فیلیور ہو جائے تو اس کے علاوہ وہ کنڈیشن جس میں گیسٹن ہارمون کا لیول خون میں بہت کم ہو جاتا ہے نارمل سے بھی کم ہو جاتا ہے تو وہ کنڈیشن ہے ہائپو پیراثائراروڈزم تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ ایمیل ٹی ہبویت کامران امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنے دیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ